السلام علیکم میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نشانِ حیدر پانے والے پاکستان کے دھلے سکوت میجر شبید شریف شہید فوج کے قبرستان میں دفعہ نہیں ہے جانتے ہیں کیوں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین میجر شبید شریف شہید 28 اپریل 1943 کو پنجاب کے زیلہ گجرات میں ایک قصبہ کنجا میں پیدا ہوئے انہوں نے لاہور کے سینٹ انتھونی سکول سے او لیول کا امتحان پاس کیا اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ابھی پڑھ رہے تھے جب انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے آرمی میں شمولیت کا اجازت نامہ ملا اگر ان کے خاندان کی بات کریں تو پاکستان کا یہ جریف ثبوت ایک نڈر اور دلیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے نشان حیدر پانے والے میجر شبید شریف شہید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 1965 کی جنگ میں بزدل دشمن بھارت کے ناپاک آزائن کو خاک میں ملانے والے میجر راجہ عزیز بٹی شہید کے بھانجے ہیں ریاست پاکستان نے راجہ عزیز بٹی شہید کی بہادری اور وطن پر جانساری کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا اس طرح یہ خاندان پاکستان کا وہ واحد خاندان ہے جس میں دو نشان حیدر جمع ہوئے اسی طرح میجر شبید شریف صاحب کے چھوٹے بھائی رحیل شریف پاکستان آرمی کے پندر میں چیف آف آرمی سٹاف منتخب ہوئے ناظرین اگر میجر شبید شریف شہید کی شہادت کی بات کی جائے تو آپ 3 دسمبر 1971 کو سلمان کی سیکٹر میں فرنٹیر ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے اور انہیں ایک انچے بند پر قبضہ کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا آپ نے اپنی کمپنی کے ہمراہ 3 دسمبر 1971 کی شام کو دشمن کو اس کی قلعہ بنیلوں سے باہر نکال پینکا اور پھر 6 دسمبر کی دوپہر کو دشمن کے حملے کا بہادری کے ساتھ دفاع کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ناظرین 3 دسمبر 1971 کو سلمان کی ہیڈ ورٹس پر پاکستانی فوج کے لیے ان کی بیلوس خدمات کے اطراف میں انہیں پاکستان کے عالی ترین فوجی اعزاز نشانہ حیدر سے نوالا گیا ناظرین ویڈیو کے اختتام پر اب اس راست سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ نشانہ حیدر پانے والے پاکستان کے اس جریس اوت کو فوجی قبرستان میں آخر کیوں نہ دفنایا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میجر شبیر شریف شہید کے ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی اور میجر شبیر شریف کو اپنے دوست کی مغفرت کی بڑی فکر رہتی تھی ایک مولوی صاحب نے فتوہ دیا کہ ان کی بخشش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ان کی قبر کے ساتھ کسی شہید کی قبر ہو میجر صاحب نے اپنی والدہ کو قبر کی جگہ دکھائی اور کہا کہ انہیں شہادت کے بعد یہاں دفن کیا جائے اسی وجہ سے انتہائی بہادر سے لڑ کر اسلام کو مٹھانے کے لیے آنے والے ہندو بنیے کی تکہ بوٹی کر کے نشانہ حیدر پانے کے باوجود وہ آج بھی اپنے دوست کے پہلو میں دفن ہیں ناظرین وطن کے جھری سپوت نے اپنے ملک اور اپنے دوست کے ساتھ وفا کی ایک ایسی لازوال داستان رکم کر دی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر تحقیقی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ